آج کے اس واقعے میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ میاں بیوی کے درمیان وہ بطن رین گناہ جن کو معمولی سمجھ جاتا ہے میاں بیوی کے تعلقات میں کچھ ایسے عمال ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں جو شریعت میں سنگین جرم ہیں کبھی کبھار لگتا ہے کہ یہ بے حیائی کی باتیں ہیں یہ بے حیائی نہیں ہے یہ شریعت کا علم ہے ہاں اگر ہم اس طرح کی باتیں اپنی حائش کے مطابق کریں تو یہ بے حیائی ہے ہر ہم واپس اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں پہلا گناہ جس کو میاں بیوی کے تعلقات میں معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کا اپنے شوہر کو ہم بستری سے انکار کرنا اپنے شوہر کو اپنے نزدیک نہ آنے دینا نبی اکرام جامعہ سغیرہ میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شوہر اپنی بیوی کو بلائی یعنی ہم بستری کے لیے تو عورت پر واجب ہے کہ فوراً اپنی شوہر کی بات مان لیں ماں سوائے شرعی اذر کے شرعی اذر کی بیوی انکار کر سکتی ہے یعنی ایسی کوئی شرعی مجبوری مثلاً حیث مہواری وغیرہ ہو تو وہ الگ بات ہے لیکن اگر شرعی اذر نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ وہ عورت فوراً اپنے شوہر کی بات مان لیں ہوا وہ اونٹ کے کجاوے میں ہو یعنی اونٹ کی وہ سیر جس پر بیٹھ کر سواری کی جاتی ہے پر ہی بیٹھا کیوں نہ ہو بلا رہا ہو اس معاملے کو ہواتین جو بیویاں ہیں جو اپنے شوہر کو حق دینا چاہتی ہیں وہ اس بات کو مدد نظر رکھیں کہ جب اس معاملے میں کتا ہی ہوتی ہے تو انسان دوسری جگہ اپنی ہائشات تو پوری کرنے جاتا ہے اور یہ بات پھر بیوی برداشت نہیں کرتی اس لیے شریعت نے اس معاملے کی اہمیت بیان کی ہے دوسری روایت سے ہی بہاری کی ہے آپ نے فرمایا جب شوہر اپنی بیوی کو ہمبستری کے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے اور اپنے شوہر بیوی سے نراز ہو کی حالت میں سو جائے تو جب تک وہ نرازگی کی حالت میں سوتا رہے گا فرشتے بیوی پر لانت بیشتے رہیں گے دوسرا گناہ میاں بیوی کے تعلقات میں جس کو معمولی سمجھ جاتا ہے کہ جب شریعت میں اس کا اتنا صحت گناہ ہے وہ یہ ہے کہ عورت کا بغیر کسی شرعی اذر کے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا صحیح جامعہ سگیرہ کی روایت ہے آپ نے فرمایا بغیر اذر کے ہلا لینے والیاں اور اپنے شوہر سے چھٹکارہ حاصل کرنے والیاں گھر اجارنے والیاں یہ اس امت کی منافق ہے دوسری روایات میں فرمایا جس عورت نے بغیر کسی سبب کے اپنے ہاون سے طلاق طلب کی اس پر جہنم واجب ہوگی اور یہ جنت کی حشبو نہیں سنگیں گی اسی لئے میری پیاری بہنوں یہ کہنا یا یہ اذر پیش کرنا کہ میرا ہاون مجھے پسند نہیں یا اس کی انکم بہت کم ہے میرا گزارہ نہیں ہوتا اس لئے مجھے طلاق چاہیے تو یہ کئی شرعی اذر نہیں ہے میاں بیوی کا اکٹھے غسل کرنا اس لئے اس سنگین جرم اور گناہ سے بچنا چاہیے اور والدین کو چاہیے کہ وہ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیٹیوں کو گھر نہ بٹھا لیں طلاق شہر کا حق ہے اور یہ کتنی بری بات ہے کہ طلاق بیٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے اللہ تعالی ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھیں آمین